اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشاہ لی صدری و یسر لی امری و احنو العقدت من لسانی یفقہ قولی و بزدن علم اللہم آرین الحق حقا ورزقنا اتباعا و آرین الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا آمین یا غب العالمین اللہم طاہر قلوبنا من النفاق و اعمالنا من الدیا و السنتنا من الكذب و اعیوننا من الخیانة ف انکا تعلم خائنة الاعیون و ما تختصدور آمین یا غب العالمین بچے ہم نے کونسٹیٹوشنل پروینس پڑھنی ہے آج چھیک ہوگا جی بچے فسکل پولیسی اس پولیسی کے تحت گورنمنٹ ڈیوائز کرتی ہے بجٹ گورنمنٹ نے بجٹ کے اندر کیا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلا کام یہ ہے بجٹ کے اندر ایسٹی میٹ کرنے ہیں اپنے ایکسپینسز جسے ہم کہتے ہیں ایکسپینڈیچرز گورنمنٹ نے اپنے تمام ایکسپینڈیچرز کو ایسٹی میٹ کرنا ہے پہلا کام یہ ہوگا یہ ایکسپینڈیچرز دو نویت کے ہوتے ہیں فرسٹ ور یہ ایکسپینڈیچرز ہوں گے ڈیوائلپمنٹ ایکسپینڈیچرز اور دوسرے ایکسپینڈیچرز کہلاتے ہیں نوان ڈیوائلپمنٹ ایکسپینڈیچرز تو ایکسپینڈیچرز کتنی طرح کی ہوئے ڈیوائلپمنٹ اور سیکنڈ ون نوان ڈیوائلپمنٹ ایکسپینڈیچرز میں اگر ایکسپینڈیچرز لوں میں آپ سے پوچھوں ڈیوائلپمنٹ ایکسپینڈیچرز کون سے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ جیسے بلکل ٹھیک ہو گیا انفرسٹرکچر سے ریلیٹر جیسے روڈز ہو گئے اسی طرح سے ہم کہتے ہیں انفرسٹرکچر میں ہائیویز وغیرہ ہو گئے ٹھیک ہے جی انفرسٹرکچر پہ ایکسپینڈیچرز وغیرہ کرنا پلازا بنانا ریلوے لائنز وغیرہ ایٹسٹر اچھا نوان ڈیوائلپمنٹ ایکسپینڈیچرز کی اگر ہم بات کریں تو نوان ڈیوائلپمنٹ ایکسپینڈیچرز میں ہم کہہ سکتے ہیں ہسپیٹلائزیشن پہ ایکسپینڈیچرز بلکل ٹھیک ہو گئے ایکسیلیٹ لائن آرڈر مینٹین کرنا ڈیفینس پہ خرچ کرنا ایٹسٹر یہ کونسے ایکسپینڈیچرز ہوں گے نوان ڈیوائلپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہوں گے ڈیوائلپمنٹ ایکسپینڈیچرز کو میٹ کرنے کے لیے گورمنٹ کو ریوینیو کلیکٹ کرنا پڑتا ہے ریوینیو کی پالیسی بنانی پڑتی ہے تاکہ وہ اپنے ان ایکسپینڈیچرز کو فلفل کر سکے تو اس کے لیے ریوینیو کلیکٹ کرنا پڑتا ہے ریوینیو کے دو طرح کے سورسز ہوتے ہیں فرسٹ ون ہم سورس کہتے ہیں ٹیکس ریوینیو سورس یہ مین سورس آف ریوینیو ہوتا ہے اور سیکنڈ ون ہوتا ہے ادھر دین ٹیکس ریوینیو جیسے فی وغیرہ ہو گئی ٹھیک ہو گیا جی بچے بات کلیر ہو گئی ٹیکس ریوینیو میں دو طرح کے اچھا یہ مین سورس آف ریوینیو ہوتا ہے میں یہاں پر لکھ بھی دوں ٹیکس ریوینیو کون سا ہوتا ہے مین سورس آف ریوینیو ریوینیو کا یہ مین سورس ہے اب دو سمجھ سا پھر اس کے اندر دو ترہنگیں ایسے ٹیکسز جو ایف بی آر کے کنٹرول میں آتے ہیں اور دوسرے ٹیکسز ہیں جو ایف بی آر کے کنٹرول میں نہیں ہیں اچھا اب جو ایف بی آر کے کنٹرول میں جیسے پاپٹی وغیرہ کے ٹیکسز وغیرہ ہوتے ہیں باقی ٹیکسز وغیرہ ہے ابھی فیل وقت ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کر رہے کیونکہ یہ ہمارے سکوپ کا حصہ نہیں جو ایف بی آر میں آرہے ہیں وہ دو ترہ کے ٹیکسز ہیں ایک ہے ڈاریک ٹیکس اور ایک ہے ڈاریک ٹیکس اس میں سے ہم پڑھ رہے ہیں انکم ٹیکس اور اس میں سے ہم سٹڈی کر رہے ہیں سیلز ٹیکس جو ہمارے سکوپ کا حصہ بھی ہے یہ بات کلیر ہو گئی اچھا اب یہ سب باتیں میں نے آپ کے ساتھ کیوں ڈسکس کی ابھی آپ کو باتیں بھی کلیر ہو جائیں گی ایک دفعہ اس کو کنکلوڈ کر دوں پھر دوبارہ واپس آتا ہوں گورنمنٹ کو گورن کرنا ہوتا ہے پوری ایکانومی کو پوری سٹیٹ کو پوری نیشن کو اس کے لئے اس کو پولیسیز بنانی ہوتی ہے اس میں سے ایک پولیسی کا نام ہے فسکل پولیسی گورنمنٹ اس پولیسی کے تحت اندازہ لگاتی ہے اپنے ایکسپینڈیچرز کا اور اس کی بیس پہ ریوینیو کلیکٹ کرتی ہے ایکسپینڈیچرز ہم نے کہا میلی بائی فرکیٹ کیا جاتا ہے دو طرح سے ایک ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ اور دوسرے ہوتے ہیں نون ڈیولپمنٹ اس کے لئے گورنمنٹ کو جو ریوینیو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی دو طرح کا ہو سکتا ہے ایک ہوتا ہے ٹیکس اور ایک ہوتا ہے ادھر دین ٹیکس ٹیکس دو طرح کے جو ایف بی آر کے کنٹرول میں آئیں گے کچھ ایف بی آر کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے جو ایف بی آر کے کنٹرول میں آئیں گے وہ فردر بائی فرکیٹ ہوتے ہیں دو طرح سے ایک ہوتا ہے ڈائریک ٹیکس دوسرہ انڈائریک ٹیکس ڈائریک ٹیکس میں سے انکم ٹیکس ہمارے سلیبس میں ان ڈائریکٹ ٹیکس میں سے سیلز ٹیکس ہمارے سلی بس کے اندر موجود ہو جائے بات کلیر ہو گئی جب میں سسٹم کی بات کروں گا تو میں سسٹم میں بھی جا کے یہ فلو آپ کے ساتھ ڈسکس کر دوں گا لیکن میں وہاں پہ دوبارہ نہیں بناوں گا اس میں کچھ ایڈیشن ضرور کروں گا ابھی میں اس میں تھوڑی سی سپیس سکپ کر دوں گا پھر یہ ڈاکومنٹ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا اب ہم بات کرنے لگے ہیں کہ بھئی کونسٹیٹوشن کیا ہے ہم تو بیسیلی بات کس کی کرنا چاہ رہے ہیں کونسٹیٹوشن کی کونسٹیٹوشن اردو میں اس کو کہتے ہیں آئین اردو میں کیا ورڈ بولا جاتا ہے اس کے لیے آئین ایسا ہی لکھا جاتا ہے نا آئین کونسٹیٹوشن آف پاکستان پاکستان کا آئین 1973 1973 کا آئین یاد ہے نا آپ کو جی ہم نے اس آئین سارے کو تو نہیں پڑھنا ہم نے اس آئین میں وہ باتیں جس کا تعلق ہمارے ٹیکس سے ریلیٹڈ ہے وہ ہم نے باتیں پڑھنی ہیں ہم نے آئین میں کونسی باتیں جن کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا ٹیکس سے ریلیٹڈ ہوگا ہم نے وہ باتیں پڑھنی ہیں اچھا دوسری بات پڑھیں گے ٹیکس پڑھا ٹیکس کے بھی آپ تھا ورڈ یوز کیا کرتے تھے سیکشن بولا کرتے تھے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 اسی طرح سے سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 آپ نے یہ لاؤز پڑھے تو لاؤز کے لیے کیا ورڈ بولتے ہیں سیکشن جب ہم کونسیٹویشن پڑھتے ہیں تو کونسیٹویشن کے لیے ہم ورڈ بولتے ہیں آرٹیکل کیا ورڈ بولتے ہیں آرٹیکل اچھا بچے سب سے پہلی بات اکرڈنگ ٹو کونسیٹویشن کونسیٹویشن کے مطابق سب سے پہلی بات ٹیکسز ویل بی امپوزڈ یا لیوائیڈ تھرہو ایکٹ آف پارلیمنٹ کس کے مطابق ایکٹ آف پارلیمنٹ کے مطابق ٹیکسز امپوز کیے جائیں گے ٹیکسز کیسے امپوز کیے جائیں گے تھرہو ایکٹ آف پارلیمنٹ کس کے مطابق تھرہو ایکٹ آف پارلیمنٹ اب یہ بات ہم نے پارلیمنٹ کا ورڈ یوز کر دیا ہے پارلیمنٹ کا کیا مطلب ہے ہم نے پہلے اس کو سمجھنا ہے پارلیمنٹ کا مطلب کیا ہے پارلیمنٹ کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے مجلی سے شورا پارلیمنٹ میں ہوں گے دو ہاؤسز کتے ہاؤسز ٹو ہاؤسز پہلی بات پارلیمنٹ میں کیا ہوگا ٹو ہاؤسز ان ٹو ہاؤسز میں سے سب سے پہلا ہاؤس کہلاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں نیشنل اسمبلی اور دوسرا ہاؤس کہلاتا ہے بچے سینک اچھا اب نیشنل اسمبلی میں جو ریپریزنٹیشن ہوتی ہے پروونس کی وہ ان کی مجورٹی کی بیسز کے اوپر ہوتی ہے جس پروونس میں پاپولیشن کا سائز زیادہ ہوگا اس میں نیشنل اسمبلی کی سیٹیں زیادہ ہوں گی اس پروونس کے لئے اور جس پروونس کے اندر عبادی کم ہوگی اس میں سیٹیں کم ہوں گی نیشنل اسمبلی کے اندر اچھا اب ایک اور انڈیپینڈنٹ ہاؤس بنایا گیا جس میں ہر پروونس کو کیا ایکوال سیڈز پروائیڈ کی گئی اب سینٹ کو اسی وجہ سے کیا بولا جاتا ہے یہ اپر ہاؤس کہلاتا ہے کون سا ہاؤس کہلاتا ہے اپر ہاؤس on the other hand نیشنل اسمبلی کو لور ہاؤس بات کلیر ہے باقی آپ نے law میں بہت ڈیٹیل میں جتنا ٹیکس سے ریلیٹیڈ ہوگا میں صرف اتنی بات کروں اچھا ایک بات صرف اور کروں گا باقی ہم کچھ کمپاریزن کی باتیں بات میں کریں نیشنل اسمبلی کے اندر جو اس گھر کا سربراہ ہوگا اس کے لیے ورڈ ہم یوز کرتے ہیں سپیکر پھر آگے ڈپٹی سپیکر وغیرہ اچھا اسی طرح سے سینٹ کے جو گھر کے سربراہ ان کے لیے ورڈ بولا جاتا ہے چیئرمین کیا ورڈ یوز کیا جاتا ہے چیئرمین یہاں تک کوئی دکھت تو نہیں ہے بچے پارلیمنٹ میں پہلی بات ہم نے کیا بولی کیا ہوں گے ٹو ہاؤسز ٹو ہاؤسز میں پہلا ہاؤس جس کے لیے ہم ورڈ بولتے ہیں لور ہاؤس اور دوسرا سینٹ سینٹ کے لیے کیا ورڈ بولتے ہیں اپر ہاؤس دوسرا بچے اس کے ساتھ ہی ساتھ پریزیڈنٹ تو پارلیمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو پارلیمنٹ میں دو فرسٹ وان ٹو ہاؤسز پلس پریزیڈنٹ یا اگر ہم کہیں تو تین بات میں بھی ہو سکتی ہیں نیشنل اسمبلی سینٹ پلس پریزیڈنٹ یہ تین لوگ مل جائیں تو کیا بن جاتی ہے پارلیمنٹ یہاں تک کوئی مشکل بات تو نہیں ہے بچے ٹھیک ہو گا جی اچھا بچے ہم نے پہلی بات کیا سیکھی پہلی بات سیکھی کہ ٹیکسز جو لیوائے کیے جائیں گے وہ کس کے تروں کیے جائیں گے ایکٹ آف پارلیمنٹ اب پہلی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر ٹیکسز لیوائے کیے جائیں گے تو یہ ٹیکسز کے لیے کوئی ڈاکیومنٹ بھی تو ہوگا جس ڈاکیومنٹ کے اندر آپ یہ بات لکھیں گے کہ اتنا ٹیکس لگانا چاہیے اور یہ ڈاکیومنٹ بنائے گا کون اچھا اب یہ بات ہم کرنے لگے ہم کہتے ہیں جس سب سے پہلی بات ہے فیڈرل گورنمنٹ کون سی گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ شیل پریزینٹ شیل 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 پریزینٹ بیل کیا پریزینٹ کرے گی فائنانس بیل اس کو منی بیل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو کیا جی اور یہ پریزینٹ کس کے ہوگا بیفور نیشنل اسمبلی نی یہ میں اس کے لئے کیا یوز کروں نی بات کلیر ہوگی بچے کس کے سامنے پریزینٹ کیا جائے گا آپ نے ابریویشن یوز نہیں کرنا اب وہ کیوں کیا جا سکتا ہے مزید ٹیکسز لگانے کے لیے کچھ ٹیکسز کو کم کرنے کے لیے کچھ ایک سٹرکچر چیز کرنے کے لیے کچھ بھی جو باتیں ہم پڑھیں گے اب ہم مہنے ایک word یوز کر دیا ہو فیڈرل گورنمنٹ کیا word یوز کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ اب فیڈرل گورنمنٹ کا کیا مطلب ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کیا مراد لی جائے گی فیڈرل گورنمنٹ سے مراد لی جائے گی پرائن منسٹر جب بھی میں ویڈ بولوں فیڈرل گورنمنٹ تو اس کا مطلب کیا ہوگا پیر منیسٹر اور پیر منیسٹر کے ساتھ اس کی کیبنیٹ اور یہ یاد رکھئے گا کیبنیٹ میں اپوزیشن موجود نہیں ہوگی فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی اپوزیشن نہیں موجود تو اس میں دو ہی لوگ دو ہی چیزیں کیا پیر منیسٹر پلس کیبنیٹ اس کی کیبنیٹ اس کے مشیر اس کے وزراء یہ مل کے کیا بن جائیں گی فیڈرل گورنمنٹ اچھا فیڈرل گورنمنٹ کیا بنائے گی فائنانس بل اس کو کیا بولتے ہیں فائنانس بل یا منی بل اس کو میں بولنا شروع کر دوں گا بعد میں جا کے اے بی ایس اینوال بجڈ سٹیٹمنٹ جو میں اوپر بول کے آئے ہوں یہ بات کلیر ہے نا کیونکہ بجڈ پریزینٹ ہوگا بجڈ پریزینٹ ہوگا کتنی مدد کے لیے سال کے لیے لیکن سپلیمنٹری بھی ہو سکتا ہے اس کا طریقہ کار ہم الہدہ سپڑیں گے اس کے ساتھ ہم نے تیسری بات یہ پڑھنی ہے پروینشیل منی بل کی اینوال بجڈ سٹیٹمنٹ پروینشیل گورنمنٹ پروینشیل گورنمنٹ بولا ہے نا آپ نے نہیں ہاں شاباش کس کے سامنے پروینشیل اسمٹی اب کریکشن کروانی تھی اس ویازے میں نے پی جی لکھ کے پی اے کر دیا یہ کوئی ابنی ویشن نہیں ہے میں سمپلی بتا رہا ہوں لیکن صرف میں ٹائم بچاتے ہوگا یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنا پیپر میں بیٹھ گئے جی مدسر بھائی بات کلیر ہو گئی وہی سٹیٹمنٹ سے کوئی فرق نہیں ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ ہم نے یہ سٹیپس پڑھنے ہیں اس کے اندر آ کے اس کے اندر کچھ اور باتیں بھی ہم نے پڑھنے ہیں کس کا کیا سٹچر ہے جیسے فیڈرل فیڈرل گورنمنٹ کونسی گورنمنٹ ہے جیسے پورا پاکستان ہے پاکستان کے اندر کتنے پروینشیل ہیں چار پروینشیل ہیں پہلا پنجاب دوسرا سین بلوچستان میں تطیب کوئی بھی بول سکتا پہلے نمبر پر کپ کے لیے ہیں پہلے نمبر پر سندھ آ جائے کوئی کسی کے اوپر روتبے میں بڑا یا چھوٹا نہیں ہے سبھی ایکوال ایمپورٹنس رکھتے ہیں سبھی مل کے پاکستان بنتا ہے اور ایک سینٹر میں ہے وہ ہے کیاپیٹل وہ کیاپیٹل ہے فیڈرل گورنمنٹ وہ جو کیاپیٹل ہے وہ کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ اچھا آپ کون سے ٹیکسز ہیں جو فیڈرل کے پاس چلے گے کون سے ٹیکسز ہے جو پروینس کے پاس چلے گے تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فیڈرل نے کن پہ ٹیکسز لگانے یا پروینس نے کس پہ ٹیکسز لگانے یہ بھی سٹچر ہم اسی کے اندر کچھ باتیں سمجھیں گے کچھ سسٹم میں جا کے باتیں سمجھیں گے تو یہ سب باتیں ہم کس کے تہت رہ کے پڑھیں گے کونسٹیچوشن کے تہت رہ کے پڑھیں گے کوئی مشکل بات تو نہیں ہے اچھا بچے اب ہم جو پہلا حصہ پڑھنے والے ہیں فیڈرل فائنینچل پروسیجرز پڑھنے والے کیا پڑھنے والے فیڈرل فائنینچل پروسیجرز ہم یہ بات پڑھنے والے ہیں اب سب لوگ اپٹے میں سمجھ بھی آرہیے باتیں جہاں پہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی میں ایکسپیکٹ کروں گا اب میرے سے اسی وقت سوال پوچھ رہے بسم اللہ الرح مانی الرحیم اب میں ورڈ یوز کرتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ آپ کو پہلے بھی پتا تھا لیکن اب پتا چل گیا ہے نا فیڈرل گورنمنٹ سے کیا مراد ہے ہاں پرائی منیسٹر اور اس کی کیبنیٹ اس کے مشیر بغیرہ فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے گی فیڈرل گورنمنٹ دو اکاؤنٹس بنائے گی اپنے پہلا اکاؤنٹ کہلاتا ہے فیڈرل کنسولی ڈیٹیڈ فنڈ اس کو کہتے ہیں فیڈرل دوسرا اکاؤنٹ ہوگا پبلک اکاؤنٹ of federation جسے صرف public account بھی بول دیا جاتا federal government کے کتنے accounts ہوں گے دو پہلا account federal consolidated fund اور دوسرا ٹھیک ہو گا federal consolidated fund پہلا account اور دوسرا account کیا ہوگا public account of federation federal consolidated fund اس میں پیسہ credit ہوگا کیا ہوگا credit وہ تین سورتوں سے پہلی بات first one all revenue received جتنا بھی federal government revenue receive کرے وہ کس account میں credit ہوگا federal consolidated fund مجھے بتائیے کہ یہ بات یاد ہوگئی جتنا بھی جتنا بھی credit ہوگا وہ کس fund میں جا کے کس account میں جا کے credit ہونا ہے federal consolidated fund fund جتنا بھی loan raise کرے گا یا جتنا بھی loan raise کیا جائے گا by federal government وہ سارے کے سارے loan کا پیسہ بھی کہاں جا کے credit ہونا ہے federal consolidated fund بتائیے کہ ابھی تک دو باتیں پڑی ہیں federal consolidated fund میں پیسہ آئے گا کہاں سے credit کہاں سے ہوگا شباز جتنا بھی federal government revenue collect کرے وہ سارے کا سارا کہاں credit ہوگا federal consolidated fund شباز حسنین بھئی بات clear ہے اچھا جتنا بھی loan raise کیا جائے گا وہ loan بھی کہاں credit ہونا ہے federal consolidated fund میں credit ہوگا اچھا بچھے اب third وقت loan واپس نہیں کرنا ہے شریف سارے واپس بھی تو کرنا ہے loan واپس کرنے کے لیے collection کرنی وڑتی ہے different ways وہ collection کرنی اور جو collection کرنے کے بعد آپ نے پیسہ وہ بھی کہاں پہ credit کرنا ہے شباز for the repayment of loan payment collected for repayment of loans تو اب آپ مجھے بتائیے گا کتنے sources سے پیسہ رسیب ہونا ہے پہلا first one all revenue شباز دوسرے نمبر پہ third one payment collected for repayment of loans وہ سارے کہ سارے کہاں credit ہونے ہیں federal consolidated fund میں سے یہاں تک کوئی مشکل بات تو نہیں ہے اب یہ پورا flow نہیں ہے اس سے آگے مجھے expenditures بھی شروع کرنے دیکھنے میں نے اس سے آگے جگہ خالی چھوڑ دی ہے کل میں کہاں سے بات شروع پہ پیسہ کیا کرنے رکھ کہ کہاں کہاں یہ خرچ ہوتا ہے وہ ہم نے ذکر کرنا ہے اس کے بعد public account of federation may be credit hon ہے نا پیسہ جی بچے بسم اللہ روح آن public account of federation میں جتنا بھی پیسہ collect ہوا other than revenue all money received other than revenue revenue کے لاوہ جتنا بھی پیسہ آپ نے collect کیا اچھا یہ بڑا specific نویت کا ہوگا یہ specific nature کا ہوتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے آپ نے اکٹھا گیا اسی مقصد کے لیے آپ نے خرچ کر لیا یہ specific جیسے for example dam کے لیے پیسہ اکٹھا کر لیا کسی charity program کے لیے اکٹھا کر لیا earth quake کے لیے فلڈ کے لیے آپ نے اکٹھا کسی خاص purpose کے لیے آپ نے پیسہ اکٹھا کر لیا آپ نے صرف اسی purpose کے لیے کام نہیں آسکتا یہ government ملازم ان کی تنخواہ دینی ہے تو آپ اس میں سے پیسے استعمال کر لیں نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ یہ specific ہے یہ اسی پرپس کے لیے استعمال ہوگا جس پرپس کے لیے اس کو اکٹھا کیا گیا ہے یہ تک بچے بات کی clear ہو گئی all other money لیکن کون سی ہے other than revenue اور کس نے receive کر لی by the federal government یہ تک بچے بات clear ہو گئی اچھا payment اگر collect کر لی supreme core نے مطلب کسی pay کوئی imposition ہو گئی اس سے recovery ہو گئی ہے تو جو payment collected by the supreme court یا high court جو payment collect own کرے گا supreme court یا other courts payments collected by the supreme court اور other courts جو بھی payment collect کی چاہے supreme court نے collect کی یا other courts نے collect کی وہ بھی کیا آ جائے گا اس ہی میں پیسہ آ جائے گا ٹھیک ہو گیا جیسے کچھ ایو بی آئی کے اوپر cases وغیرہ ہوا فراڈ کیس ہوا اس کے پیسے recover ہوگئے وہ پیسے کہاں پہ ایڈ ہوگے پبلک اکاؤنٹ اسی طرح سے پاکستان سٹیل میل اور بہت سارے جو فراڈ کے cases اس کی جو recoveries ہوئی سپریم court نے کی وہ کہاں پہ جا کے club پبلک اکاؤنٹ آف فیڈریشن ابھی تک جتی بھی بات ہیں پڑی ہیں اس میں کوئی konfusion تو نہیں ہے چلو میں آپ لوگوں کے ساتھ conclude کرنے لگا اس کو ذرا میں تھوڑا سا سائز reduce کرتا ہوں ادھر دیکھئے گا فیڈرل گورنمنٹ کتنے اکاؤنٹ اوپن کرے گی جتنا بھی revenue اکٹھا کیا جتنے بھی loan اکٹھے کیے loan کو repay کرنے کے لیے جتنا پیسہ اکٹھا گیا public account of federation میں inflow کتنی سورسوں سے آسکتا ہے دو پہلا other than revenue اور دوسرا بچے شاباز بات clear ہے topic 5.1 ابھی پڑھنا آپ لوگوں نے reading کرنی ہے چلے بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ لیا اب ہمارا اگلا topic ہے بڑا ہی سبل سا اس کی custody مطلب اس میں پیسہ آپ نے add کرنا ہے اس میں سے پیسہ آپ نے withdraw کروانا ہے اس کا decision کون دے گا act of par li کیا ہوگا act of par li mnt again same اس کا بھی public account of the federation یہ بھی کیا بچے act of the par li mnt دی بچے یہاں تک کوئی konfusion تو نہیں ہے custody federal consolidated fund کی اس میں کتنے payment ہوگی اس میں اس پیسہ withdraw کرنا ہے اس طرح سے public account of the federation اس میں پیسہ add کرنا ہے یا اس میں withdraw کرنا یا جتنے بھی related connected matters ہوں گے وہ کیسے regulate کیے جائیں گے by the act of parliament by the act of parliament ٹھیک ہوگا جی اور president اس کے خانق اللہ اللہ بحمد اشہد لا الہ اللہ انت استغفر وات عبو الیک